نماز قضاء ہوتی ہے نماز فرض ہے اور وقت کی قیت کے ساتھ فرض ہے یعنی جیسے کہ نماز ادا کرنا ضروری ہے تو اس وقت کے اندر ادا کرنا بھی قرآن کی روح سے ضروری ہے اور قرآن کی جو دوسری جگہ ارشاد ہے اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہے جو نماز کو اپنے وقات سے مؤخر کر لیتے ہیں اور قضاء کر لیتے ہیں اور ایک صحیح حدیث میں ہے جس نے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا یعنی ایک نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا تو فقد اتا بابا من ابواب القبائر اس نے قبیرہ گناہوں کے ایک دروازے میں قدم رکھا ہے تو ان نصوص کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایسا کرنا گناہی قبیرہ ہے اب یہ اصولی لحاظ سے ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ جس ملازمت میں گناہی قبیرہ کے ارتکاب کا موقع آتا ہو اور اس پر آدمی مجبور ہوتا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس ملازمت میں باقاعدہ ایک معمول کے تحت یہ صورت پیش آتی ہو کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرنا پڑتا ہو تو اس ملازمت کو چھوڑنا فرض ہے لازم ہے کوئی دوسری ملازمت تلاش کرنا ضروری ہے البتہ اگر کسی ملازمت میں کبھی کبار کوئی ایسی صورت پیش آئے جو پہلے سے متوقع بھی نہ ہو تو اس سے اجتناب کی تو حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے لیکن ایسی شاز و نادر صورت پیش آنے کی وجہ سے ملازمت چھوڑنا کوئی ضروری نہیں ہوگا تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر بکسرت اور بارہا یہ صورت پیش آتی ہو تو پھر تو ملازمت جاری اس طرح کی نہیں رکھی جا سکتی لیکن اگر کبھی کبار نادر موقع پر غیر متوقع طور پر ایسی صورت حال پیش آئے تو اس ملازمت کو جاری رکھا جا سکتا ہے اور نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا احتمام تو بہرحال اپنی جگہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے ملازمت چاہیے